یہ کہانی دو دوستوں کی ہیں ٹارزن آہستہ آہستہ اپنی جھومپڑی کی طرف بڑھ رہا تھا منکو اس کے ساتھ تھا وہ کچھ سوچ رہا تھا مگر کیا سوچ رہا تھا اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا جیسے ہی وہ جھومپڑی کے پاس پہنچا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کی جھومپڑی ہے اس کی حالت عجیب و غریب تھی ٹارزن کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا اس نے منکو کے طرف غصے سے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا منکو کو سوچ نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس نے ٹارزن کی کئی ماں کی جنگل میں گیر حاضری کے بعد اس کی جھومپڑی کا حیال نہیں رکھا تھا اس کی وجہ سے اس کا دوست تھا جو ٹارزن کے جانے کے بعد کئی سالوں کے بعد اسے ملنی آیا تھا اسی لئے منکو اس کے ساتھ رہا اور وہ اس سے گافر رہا جب ٹارزن غصے سے اسے دیکھ رہا تھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے اس سے پہلے کہ ٹارزن اسے کچھ کہتا کہ اسے جنگل کا شیر آتا دکھائی دیا وہ فوراں اس کے پاس پہنچا تو شیر نے اسے بتایا کہ سرخ بیڑیوں نے جنگل میں گنڈا گردی شروع کر دیا اور وہ روزانہ معصوم جانوروں اور پرندوں کو اپنا خوراک کا حصہ بنا لیتے ہیں یہ سنکا ٹارزن سب کچھ بھول گیا اور شیر کے ساتھ اسی جگہ کی طرف چل پڑا جہاں سرخ بیڑیوں نے میدانی جنگ بنا رکھا تھا جیسے ہی اس پر جنگلی گائیں کی لاش دیکھ کر ٹارزن کو بے حد دکھ ہوا اس نے جنگلی عقاب کو بلایا اور اسے سرخ بیڑیوں پر ٹھکانے کا معلوم کرنے کا کہا اور ساتھ ہی وہ جنگل میں رہنے والے بیڑیوں کے سردائے کے پاس چلا گیا اور اس سے بات کرنے لگا جیسے ہی اس نے بات ختم کی تو منکو نے بولا تمہارا دوست کہاں ہے منکو کو ٹارزن سے اس سوال کی امید نہیں تھی یہ سن کر منکو نے ٹارزن کو بتایا کہ وہ شمال میں واقعہ جیل کے پاس رکھتوں کے جنڈوے ہیں یہ سن کر اس نے منکو شیر بیڑیے کو ساتھ لیا اور سیمت میں بڑھ گیا جہاں منکو کا دوست موجود تھا وہاں سے کچھ دور ٹارزن نے منکو کو اپنے دوست کے بلانے کے لئے کہا تو منکو نے ایک آواز مکالی تو اس کا دوست ایک درخت سے نیچے اترا اور جیسے ہی اس نے ٹارزن کو دیکھا تو اس کے ساتھ آنے والے جانوروں پر بے شمار سرخ بیڑیوں نے حملہ کر دیا ٹارزن کے لئے یہ صورتحال نہیں تھی مگر اس نے اپنے آپ کو سنبالا اور ان سے لڑنے ہی لگا تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے بے شمار جانوروں نے ملکہ سرخ بیڑیوں پر حملہ کر دیا اب تو وہاں گمسان کی جنگ شروع ہو گئی تھی منکو نے اپنے دوست کو تلاش کرنا شروع کیا کیونکہ اس کی وجہ سے اسے ٹارزن کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس کا دوست ایک پہاڑ کی چوٹی پر نظر آیا تو منکو اس کی طرف بڑھا اور ایک باری پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا ٹارزن اور جنگل کے جانوروں نے تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا اور اب سرخ بیڑیوں کی لاشیں ہر طرف نظر آ رہی تھی جب وہ سب جنگل میں پہنچے تو ٹارزن نے منکو کو بتایا کہ وہ تمہارا دوست نہیں اس جنگل کا دشمن تھا اچھا ہوا تم نے اس کو خود ہی ہتم کر دیا ہے یہ سن کر منکو نے شرمندہ ہو کر معافی مانگی تو جنگل کے تمام جانوروں نے منکو اور ٹارزن کی حق میں نعرے لگانے شروع کر دیئے منکو کو احساس ہو گیا تھا کہ دوست وہ نہیں ہوتا جو دوسرے دوست کو نقصان ہون جائے اسے شرمندہ کرے بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا سر فخر سے بلند کرے ہمیں بھی اپنے دوستوں کا انتخاب دیکھ بال کر کرنا چاہیں اور ان پر اندہ بروسہ نہیں کرنا چاہیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیں اور بیل آئیکن کے بڈن کو بھی دباہ دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ ہے اور دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ